نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ القریب اما بعد سوحیل بھائی کے اس الیرٹ پر ایک چھوٹی سی بات کرنے کا دلچہار وہ دین و نصیحہ کے تحت اور وہ یہ کہ جب تک کوئی مقصدیت نہ ہو کسی بھی کام کی عموم مقصد کافی نہیں اس گروپ کا مقصد کیا ہے کس طریقے سے لوگ دیکھنا سیکھنا چاہتے ہیں چیزوں کو اور اس میں اگر مختلف انوانات متعین کر کے اس پر بات کی جائے اور بات اپنی رائے کے مقابلے میں دلیل سے کی جائے وجہ اس کی یہ کہ ہم پچھلوں کو جو ہمارے جذبات ہیں ان کے بارے میں احساسات ہیں اس کو پیش کر کے تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یہ کوئی دیانت داری نہیں ہے ہر شخص اور ہر انسان کے بارے میں دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں اگر خلیص بنیاد پہ ہی کسی کا فیصلہ کرنا ہے کہ فرد واحد کی رائے کیا ہے یعنی یہ کہہ لیجئے کہ فلان شخص یہ کہتا ہے اس کے بارے میں آپ یہ کہتے ہیں اور دوسرے صاحب ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو اس کا فیصلہ اور تعین کیسے کیا جائے گا کہ بات درست کس کی ہے اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کی جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے بارے میں جو دعویٰ کیا جائے کہ انہوں نے یہ ایسے کیا یا ان کی یہ نیت تھی یا اس میں وہ یوں ملے ہوئے تھے یا انہوں نے یوں کیا اس میں ان کا ہاتھ ہے اس میں ان کا ہاتھ ہے یہ سب باتیں تو ایک آپ کی رائے ہے جو مختلف کتابیں ہیں مختلف تاریخ کے حصے پڑھ کے اقبارات پڑھ کے یا جس طرح بڑے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا سنا بھی ہوگا بہت ساری چیزوں کو تو اس سے جو ایک رائے بن جاتی ہے اس رائے کا اظہار محض ظاہری بات ہے وہ گواہی کے طور پر قبول نہیں ہو سکتی وہ ایویڈنس کے طور پر قبول نہیں ہو سکتا اس کے لئے تو باقیادہ اس کو ریفرنس بنا کے ایویڈنس بنا کے شہادتوں کے ساتھ لوگوں کی گواہیوں کے ساتھ پیش کیا جائے گا تو ایک جنرل ڈسکشن جب اس طرح سے ہوتا ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ وقت بہت برباد ہوتا ہے اور وقت برباد ہونا تو اتنا مطلب وہ بھی مسئلہ ہے کیونکہ اس میں آسانی یہ ہے کہ سکم ریڈ کر کے جیسے ہم گزر جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک لائن بھی پوری پڑھے بے گر اندازہ ہو جاتا ہے باتیں چل رہی ہیں تو وہ وقت تو برباد ہوتے نہیں دیتا ہے الحمدللہ کیونکہ برباد کرنے کے لئے بھی نہیں ہے لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ انوالڈ ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے اپنی باتیں کر رہے ہیں لیکن ویڈاوٹ ریفرنسنگ ویڈاوٹ کوئی سولٹ پروف ہو تو کل قیامت میں یہ حسرت بھی بن سکتا ہے لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مفلس کے بارے میں مل مفلس تو آپ نے اس کا جواب صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ کرام نے تو یہ کہا تھا کہ مل لا دیرہم اللہ ہوئے دینار اس کے بعد دیرہم دینار نہ ہو ہم اس کو مفلس سمجھتے ہیں تو آپ نے اس کی وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہیں بلکہ مفلس اس امت کا وہ ہے جو قیامت والے دن بڑے نیک آمال لے کر آئے بڑے اچھے جذبے بڑے اچھے کام کر کے آئے اور کسی کو اس نے تحمت لگائی ہو کسی پر الزام لگایا ہو کسی کا مال خرص کھا گیا ہو کسی کا کہ ساتھ کوئی اور ظلم و زیادتی کی ہو اور یہ ساری چیزوں اس کو بغتنی پڑے وہاں پر اس کے بدلے میں اپنے نیکیاں دوسروں کو دے کر اور دوسروں کی بدیاں اپنے ہاتھے میں ڈال کے اپنا حساب چکتا کرے اور بلا کے جہنم میں ڈالا جائے تو نیکیوں کے امبار کے باوجود جہنم کی طرف چلا جائے تو ایک ایسے کام میں انوالڈ ہونا جس کا ہمارے آپ سے کوئی ذاتی تعلق نہیں مثلا ماضی میں سمجھ لیجئے کہ ان پچیس لوگوں میں سے یہ پنرہ لوگ گر بڑ تھے اگر ہم یہ کنسنسسیاں بنا بھی لیتے تو ٹھیک ہے گر بڑ تھے اب کیا کریں انہوں نے یہ یہ ظلم اور یہ ذاتی کی تھی کہ کر لیے آپ کیا کریں اس کو آپ انڈو کر سکتے نہیں ان کے کرنے میں آپ شامل تھے کہ نہیں ان کے عذاب اور ثواب پہ آپ فیصلہ کریں گے نہیں زیادہ کہی سکتے ہیں اس سے آپ کو زیادہ زیادہ ایک انفرمیشن حاصل ہوگی ایک شیٹ آپ کے سامنے تیار ہوگی آپ کی تیار کردہ چارج شیٹ کہ یہ جہنمی اور یہ جنتی اور ان میں سے کوئی بھی بات حتمی نہیں ہے نہ جنتی ہونا نہ جہنمی ہونا جہاں کھڑے تھے وہی پہ کھڑے ہوئے سوائے اس کے کہ کچھ شاید گناہ کا بوجھ اپنے کندے پر لاد لیا اس سے جو مقصد حاصل کرنا ہے وہ بتائیے کہ چلی میں نے یہ کیا میں نے اس طرح کے سن کو دیکھا میں نے یہ پڑا میری تاریخ دانی یہ ہے میں نے فلاں فلاں کتاب سے یہ نکالا ہے اب ہم یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں آگے ایسے بڑھنا چاہیے ہمارے بچوں کو ایسے چلنا چاہیے آپ میں سے جو جو لوگ اس بات کے یعنی مجھے امید ہے کہ دسکشن میں ہے تو ان کا مطالعہ بھی ہوگا انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی بھی ہوں گی بہت سے لوگوں کے شاید تجربہ بھی ہو جو سینئر حضرات ہیں انہوں نے اکتر وغیرہ کی جنگیں دیکھی ہو اور بھی کچھ واقعات ان کے ذہنوں میں زیادہ ہوں گی بہت سے ایسے ہمجھے سیاسی طور پر انوال بھی تھے تو وہ کچھ ایسی چیزوں کو مرتب شدہ انداز میں لکھیں ایسے لکھیں کہ اس کو باقعادہ جو ہے وہ حوالہ بھی ہو اور اس کو پیش کریں تاکہ جو لوگ پڑھیں ان کے پاس کوئی انفرمیشن ہی آ جائے کچھ اور نہ ہو تو اس گروپ کا یہ فائدہ تو ہو کہ پاکستانی تاریخی متعین ہو اب یہ کہنا کہ نہیں پڑھائے کہ نہیں پڑھائے تو آپ پڑھائیے دیکھ کے چیزوں سے سمرائز کر کے اچھے طریقے سے ہائی سٹینڈرڈ کی چیز جو کہ باقعادہ پیئر ریویوڈ ہو لوگ اس کو دیکھیں اور اس پر کریں تو اس کا فیصلہ بھی کریں ایک ہے جنرل چلتے پھرتے بیتو کی باتیں ادھر ادھر کی جمع کر کے ملغوبہ بنا کے بس کچھ کہنا ہے کچھ ڈالنا ہے اس پر اپنی اقرائت دینی ہے یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے اگر وہ بہت سوچ سمجھ کے دیانتداری سے کی گئی ہے تب تو ٹھیک ہے اور اگر چلتے پھرتے ایک اپنے جذبات کا اظہار ہے تو یہ بس ایک زبان کا تھر تھرہ ہے بلا وجہ کا ایک وقت کا زیاں ہے اور یہ لایانی جتنے بھی کام ہے اس پر بڑی سخت قسم کی جو ہے وہ شرمندگی ہوگی قیمت والے دن ایمان والے لغویات سے بھی بچتے ہیں اور لایانی سے بھی بچتے ہیں اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ ایمان کے آدمی کے ایمان کے حسن کے لیے من حسن اسلام المرئی ترکو مالا یعنی وہ چھوڑ دے ان چیزوں کو جس سے اس کا کنسن نہ ہو کنسن سے مرادی ہے کہ جذباتی کنسن خالی ہونا کافی نہیں ہے تو تاریخ میں ہر چیز سے ہے پریکٹیکلی وہ اب چیز میری زندگی میں کوئی مذبت یا منفی اثر نہیں رکھتی جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے میں اب کچھ کر نہیں سکتا اب وہ میرے لئے رکاوٹ نہیں ہے کوئی نیکی کا کام کرنے میں اب وہ مجھے کھینچ کے کسی گناہ کی طرف نہیں لے جا رہی تو اس پر خالی ماتم کرتے رہنا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ پرانی باتیں روتے دھوتے گزر جائے اور ساری زندگی اور ایک بالکل ہی جسے کہنا چاہیے شکست خردہ قوم کی طرح ایک ایسے شخص کی طرح جس کو سوائے کہ کیڑے نکال نہ آتے ہوں اور نکال نکال کے سامنے رکھتے ہیں ان کا علاج بھی نہ آتا ہو اور وہ کیڑے بھی ٹھیک نہ نکالے اس میں یہ بھی سمجھ نہ پائے کہ باتیت کے ساتھ اوبجیکٹیو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بہت زندگی سے آکے طرف جانے والی اگر میں اس کو بہت احتیاط کے ساتھ کیونکہ آپ میں سے اکثر کو میں جانتا نہیں ہوں تو احتیاط کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لائانی کی حد تک ہو گیا اور اگر کہیں اس میں بغضینات شامل ہو گیا ہے ذاتی گرج شامل ہو گیا ہے کوئی حقد ہے اور کسی نہ کسی درجہ میں دوسروں کے بارے میں ایک ذہن بن گیا ہے شکست اور ریخ سے ہم خوش دو چار ہیں ان کے پورے اس ہسٹوریکل پیرڈائم میں تو بہت ہی خطرناک ہے اور زیادہ خطرناک ہے تو واقعی مفلس والی کیفیت ہے قیمت والے دن تو اللہ ہم اسے پناہ میں رکھے محفوظ رکھے تو ہم اپنے ڈسکشن کو بہت زیادہ چینلائز کرنا چاہیے تو یہ تو کہ عوام الناس بیٹھے ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا اسکولرز ہیں یا علماء ہیں یا بہت ہی سمجھدار قسم کی تھنکر اور سینئر لوگ ہیں اور اکثر میرا خیال ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ہیں بڑی سے میری مرادی ہے کہ وہ جو شادی شدہ ہیں جن کے بچے ہیں شاید کئی کے بچے اب جو ہیں وہ اگلے یعنی مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں کہ اب ان کی بھی بچے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمیں بہت زیادہ یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنا وقت اب تک کہاں گزارا یا اچھے کاموں میں گزارا ہوگا لیکن اس کا کچھ فائدہ اٹھا کے اس کو اچھے طریقے سے مرتب شدہ انداز میں آگے بتا جائے کہ کوئی اگر نووارد آئے تو اس کو لگے کہ یہاں پر سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں بجائے اس کے کہ صرف بکرنگ ہو رہی ہو سوائے اس کے کہ اپنی اپنی رائے پھینکی جا رہی ہو کوئی سنے نہ سنے کسی کا کوئی جواب ہو کوئی بات ہو نہ ہو بس ایک بھیڑ چال ہو اگر ایسا ہوگا تو اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا اس سے زیادہ بہتر تھا کہ یہ وقت ہم کچھ ذکر اللہ میں لگا دیتے ہیں قرآن کے مطالعے میں لگا لیتے ہیں کچھ سونے میں ہی گزار دیتے ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کم اس کم جسم کو راحت ہوتی تو اگر نماز کے لئے تسلی سے اڑی آتے ہیں تو اگر عامال میں اس سے کوئی فرق نہیں آ رہا سوچ اور فکر میں کوئی بالدگی نہیں ہو رہی اولاد کے لئے یا مستقبل کے مہماروں کے لئے ہم کچھ کر کے نہیں جا رہے تو یہ سب وقت کا زیادہ ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے عامال کے اوپر نظر رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ یہ میرے لئے کل کس درجے میں پیش کیا جائے گا کیونکہ سب کچھ عالمت نفس ما قدمت و آخرت ہے پتا چل جائے گا کہ کیا پیش کر رہے ہیں کس نیت سے کس جذبے سے اور والتنظر نفس ما قدمت لگت تو ہم سنتے پڑھتے بچپن سے سمجھتے آرے ہیں تو ان سب پر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پر توفیق بھی عطا فرمائے ہم سب پر اپنا کرم اور فضل بھی فرمائے